قدرت اپنے قانون کے تحت اسے یہ موقع لازمند دے گی یہی پوزیٹیو رویہ زندگی کے میدان میں کامیابی کا راز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکیل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی کرکٹ کا شمار دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں کیا جاتا ہے اس کھیل کی اہمیت کی بنا پر کسی ملک کی قومی ٹیم میں بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے مگر بارہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک با صلاحیت کھلاڑی انٹرنیشنل سطح پر آ کر خود کو منوا نہیں پاتا اس کا سبب یہ ہے کہ کرکٹ جسمانی کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی کھیل بھی ہے یہاں ہر کھلاڑی خود کو قسمت اور حالات کے رحم و کرم پر پاتا ہے یہ دونوں مل کر ایک دباؤ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور اس دباؤ میں بہترین کھلاڑی بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر پاتا مثلا کسی وقت اگر ایک ساتھ کئی بکٹیں گر جائیں تو نیا آنے والا بہترین بیٹسمن بھی صرف دباؤ کی وجہ سے آؤٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کرکٹ کے میدان میں اترنے والے کھلاڑیوں کو اکثر یہ نصیت کی جاتی ہیں کہ وہ پوزیٹیو رہیں کرکٹ میں پوزیٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھلاڑی صورتحال کا اصل لیے بغیر اپنی صلاحیت کا استعمال کریں وہ دباؤ کو نظر ادناس کر کے ایک ایک بال کو میریٹ ور کھیلے روکنے والی گین کو روکے اور مارنے والی کو مارے یہی کرکٹ میں کامیابی کا راز ہے یہی پوزیٹیو رویہ زندگی کے میدان میں بھی کامیابی کا راز ہے اس دنیا میں انسان کوئی نہ کوئی صلاحیت لے کر آتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت سے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو انسان پر دباؤ اور ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں ایسے میں انسان صرف مشکلات مسائل اور دباؤ پر نظر رکھے گا تو وہ کبھی زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا بڑی کامیابی صرف اس شخص کو ملتی ہے جو حالات کے دباؤ اور پریشانی کے باوجود ملے ہوئے موقع کو استعمال کرے اور جو مسائل کے باوجود موقع کی تلاش میں رہے اور موقع ملنے پر اپنی بہترین صلاحیت کو استعمال کرے اسی طرح زندگی کی کسی ایک اننگز میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر جگہ ناکام ہو جاتا ہے اسے زندگی کی اگلی اننگز اور اگلے موقع کا انتظار کرنا چاہیے قدرت اپنے قانون کے تحت اسے یہ موقع لازمن دے گی اسے مایوس ہوئے بغیر اس موقع کا انتظار کرنا چاہیے اور جیسے ہی موقع ملے اپنی پوری صلاحیت اس میں لگا کر اسے استعمال کرنا چاہیے زندگی کا میدان کرکٹ کے میدان سے زیادہ مختلف نہیں مضبط انتاز فکر دونوں میدانوں میں کامیابی کا زامن ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب کرے اور ہماری آخرت بھی سمار دے آمین السلام علیکم